سرکار اللہبالی کے بڑے صاحبزادے حضرت سیدنا سید شاہ عبداللہ عبدال الخادری خدس اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت سیدنا غلام علی شاہ خادری خدس اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح الخاب کے ساتھ آپ کا نام لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عارف باللہ مغزن انوار اللہ واقف اصرار اللہ خلف الصدق و جانشین مسند حضرت سید العبدال سید شاہ عبداللطیف لاوبالی حضرت سید شاہ عبداللہ خادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت سیدنا سید شاہ عبداللہ عبدال خادری خدس اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار لاوبالی خدس اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صاحبزادے دنیا میں باہیات رہے ان میں سے بڑے صاحبزادے ہیں صاحب لطائف خادری کے حوالے سے صاحب لطائف اللطیف لکھتے ہیں فرماتے ہیں کہ صاحب لطائف خادری رخم طراز ہیں کہ جب حضرت سید شاہ عبداللہ خادری شکم مادر سے جو حضرت سید شاہ حمزہ حسین بیجاپوری کی صاحب زادی تھی جب ان کے شکم سے آپ جلوہ گرب ہوئے تو سرکار اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ولادت پر تشریف لے آئے اپنے صاحب زادے کو ہاتھ میں لے کر سیدھے کان میں اذان بائیں کان میں اخامت کہی اس کے بعد بشارت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میرے یہ فرزند سید عبداللہ اپنے زمانے میں عالمِ علومِ الٰہی وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَصْمَاءَ اَكُلَّهَا کے مزداح ہوں گے اس کے علاوہ علومِ ظاہری بھی اتنا حاصل کریں گے کہ علماءِ اصل فضلاءِ زمانہ ان کے فضل و کمال کا اخرار کریں گے اگر ان کے علم کو ان کے زمانے کے علماء کے ساتھ کمپیر کیا جائے تو ان کے علم کا پلہ دوسروں کے علوم پر ترجیح لے جائے گا اور وہ اکثر صوفیہ کے مسائل کو شریعت کے خالب میں بیان کریں گے یہ پیشنگوئی سرکار اللہ علی خدس اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی ظاہر سی بات ہے کہ جو جذب کے عالم میں نکلے لبے مومن سے وہ بات حقیقت میں تقدیر الہی ہے گفتہیو گفتہ اللہ بود گرچے اضحلقوں میں عبداللہ بود یہ خوران کی آیت نہیں ہے لیکن بلنے والا خوران ناتیخی کے جیسا مقام رکھتا ہے تو بہرحال وقت آنے پر یہ بشارت حرف و حرف پوری ہوئی آپ نے فرمایا تھا کہ میرے صاحب زادے عالمِ علومِ الہی ہوں گے اللہ تعالیٰ کے علوم ان کو عطا کیے جائیں گے اور فرمایا تھا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَكُ اللَّهَا کی بِرَاسْتِ ان کو حاصل اور ساتھ میں علومِ ظاہر بھی ان کو اتنا حاصل ہوگا کہ ان کے زمانے کے علماء فضلہ ان کے علم و فضل کا اخرار کریں گے اور ان کے علم کو اگر ان کے زمانے کے علماء کے ساتھ موازنہ کیا جائے اس کو کمپیر کیا جائے اس کا تخابل کیا جائے تو ان کے علم کا پلہ دوسروں کے علم کے پلے کے مقابلے میں بھیان کریں گے اور خاص بات آپ کی یہ بیان کی کہ وہ اکثر مسائلِ صوفیہ کو شریعت کے خالب میں بیان کریں گے یہ بات ہم کو حضرت سید و ناوز سید و طائف عبدالخاصم دنائد بغدادی خدس اللہ تعالیٰ صلوح العزیز میں ملتی ہے کہ آپ نے مسائلِ صوفیہ کو شریعت کے خالب میں بیان فرمایا پھر یہی بات ہم کو شیخِ اکبر محیددین ابن العربی الاندلوسی المکی الخادری خدس اللہ تعالیٰ صلوح العزیز میں ملتی ہے تو ایسی بشارت حضرت سیدنا عبداللہ عبدالخادری کے بارے میں سرکارِ لاوبالی خدس اللہ تعالیٰ صلوح العزیز نے وقتِ ولادت بیان فرمائی تھی سرکارِ لاوبالی کی زبانِ مبارک سے جو نکلا تھا وہ حرف بحرف وہ مضمون پورا ہوا بارہ سال کی آپ کے عمر تھی عمرِ شریف تھی کہ آپ علومِ دینیاء کی تحصیل میں مشغول ہوئے ذہن بہت عالی تھا فطرتاً ذکی تھے اس لئے جس علم کی طرف توجہ فرماتے تھوڑی ہی مدت میں اس علم کو حاصل فرما لیتے سب سے پہلے آپ نے علمِ فخ تفسیر اور علمِ حدیث کی سند حاصل کی علمِ تفسیر علمِ فخ اور علمِ حدیث کی سند حاصل کی اور بطور خاص علمِ حدیث کی طرف آپ نے خاص توجہ کی اور بہت بڑے پائے کے محدث بن گئے جب آپ کے علم کی شہرت ہوئی تو ایک دن سرکارِ اللہ علی خدس اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ نے بوقتِ ولادت جو بشارت دی تھی وہ اس طرح وہ معاملہ ظہر میں آیا کہ ایک دن علماءِ دکن نے اتفاق کے ساتھ ایک مسئلے پر عجمہ کر کے فتوہ سادر کر دیا اور آپ کی استعداد علمی معلوم کرنے کے لئے مقابلے کے لئے آئے مناظرانہ رنگ دکھایا بحث و مباحثہ شروع کیا اور چند روز تک ڈٹ کر آپ نے ان سے مناظرہ کیا مباحثہ جاری رہا ہر چند کہ ان علماء نے اپنے دعوے کی تائید میں اخری نخلی دلائل کے امبار لگائے لیکن آپ نے بھی اپنے دلائل کو اس طور پر پیش کیا کہ بلاخر کامیابی کا سہرہ حضرت کے سر رہا اور علماء کو آپ کی اس کامل استعداد اور خوتِ بیانیہ کو تسلم کرتے ہوئے یہ کہنا پڑا کہ یہ علم علمِ لدنی ہے موہبتِ الٰہی ہے ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِهِ مَنْ يَشَاء وَاللَّهُ ذُلْفَضْلِ لَعْزِم فضیلتِ علمی کے ساتھ آپ کی خاص خوبیتی آپ عامل بس سننہ تھے آدابِ شریعت کا بہت لحاظ فرماتے غیر موقع دا سنتیں اور مستحبات بھی آپ سے کبھی ترکنا ہوتیں فرائض و عاجبات اور سننِ موقع دا کا تو کہا کہنا فرمایا کرتے اور اپنا حال ہمیشہ چھپائے رکھتے زندگی میں کبھی کرامت کا تصور کا اظہار نہیں فرمایا البتہ بوقتِ شہادت آپ کے تصورفات ظاہر ہوئے سرکارِ اللہ و بلی خدس اللہ تعالی صرف العزیز کو جب مرضِ وصحالِ مبارک لاہق ہوا تو لوگوں کو اندازہ ہوا کہ اب آپ دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں اور آپ نے بھی اپنے مطروقات اپنی اولادوں میں تقسیم فرمائی سنانچہ اپنی عنایت و مرحمت خاص سے اپنے سرکا تاج اور ایک کاسا جو آپ کو حضرت خضر علیہ السلام سے پہنچا تھا آپ نے اپنے بڑے صاحب زادے حضرت عبداللہ عبدال خادری کو عطا فرمائی اسی طرح ہر فرزن کو ایک ایک چیز کی جب مرضِ وصحالِ مبارک طویل ہونے لگا اور سمجھ میں آ رہا تھا کہ بنجام بدوز وصحالِ الہی کے اور کچھ نہ ہوگا تو حضرت سیدنا سعیشہ عبداللہ عبدال خادری نے اپنے والد مکرم سے اجازتِ خرخہ طلب کی سید العبدال سرکارِ لعوبالی نے اس گزارش کو خبول فرمایا دوسرے دن مجلس آراستہ کی گئی لوازی میں خرخہ پوشی فراہم کیے گئے سرکارِ لعوبالی کا مکان جو دہلی شریف کے نام سے مشہور تھا وہاں مریدین حاضر ہوئے اور جو طالبین حاضر نہیں تھے ان کو سرکارِ لعوبالی نے یاد فرمایا یعنی ہر طرح تخریب کا احتمام ہوا اور اچھا خاصہ جب مجمع ہو گیا تمام اہلے سلسلہ اہلے ارادت جمع ہو گئے تو سرکارِ لعوبالی نے سب کی موجودگی میں حضرت شیخ علی صفی کو حکم دیا کہ اپنے دست خاص سے صاحب زادہِ بلہ نغبال کو خرخہِ خلافت پہنائیں حضرت سیدنا عبداللہ عبدال خادری خدس اللہ تعالیٰ سے رہو العزیز درمیان میں عرض گزار ہوئے کہ حضرت اپنے دست مبارک سے خرخہ اناد فرمائیں تو سرکارِ لعوبالی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں میرا ہاتھ شیخ علی کا ہاتھ میرا ہی ہاتھ ہے اسی طرح آپ تصور کریں اور اگر آپ کو میرا خرخہِ خلافت درکار ہے تو شیخ علی صوفی کے ہاتھ سے پہن لیں مشیعتِ الہی میں اسی طرح ہے لیکن حضرت عبداللہ عبدالل خادری نے مکر وہی درخواست کی کہ غلام کو دست مبارک سے صرف عرضی چاہیے اس پر سرکارِ لعوبالی خدس اللہ تعالیٰ سے رہو العزیز نے فرمایا کہ یہ مقامِ عشق ہے خالہ یا چچی کا گھر نہیں یہ کہہ کر آپ اندر تشریف لے گئے محفل برخواست ہو گئی اس کے تین یا چار دن کے بعد سرکارِ لعوبالی خدس اللہ تعالیٰ سے رہو العزیز کا وسال مبارک ہوا تین چار دن پہلے کی یہ بات تھی یعنی مطلب یہ کہ حضرت عبداللہ عبداللہ خدری کی خلافت کے لیے نہ صرف یہ کہ ڈیکلیریشن تھا بلکہ مجلس بھی آراستہ کی جا چکی تھی لیکن اس طرح حضرت عبداللہ عبداللہ خدری چاہتے تھے کہ سرکارِ لعوبالی کے حد سے اس حادث حاصل ہو جس پر آپ نے وقتی طور پر مجلس کو موقع فرما دیا اس کے تین یا چار دن کے بعد آپ دنیا سے تشریف لے گئے وسال فرمایا اس کے بعد جب سرکارِ لعوبالی کے وسال کو جب تین میں جب زیارت کی فاتحہ ہوئی فاتحہ سیوم ہوئی تو حضرت سیدنا شیخ علی صوفی خادری خدس اللہ تعالی صلح العزیز نے اپنے گھر میں مجلس ترطیب دی اور صاحب زادے والا تبار یعنی سرکار عبداللہ عبداللہ خدری سے التماس کیا کہ صاحب زادے آلی اقبال میں وہی بڑھا غلام ہوں جس کو آپ کے والد نے نوازہ اور عزت و حرمت دی اگر صاحب زادے بھی اس حلقہ بگوش کو سرفراز کر کے اس ضعیب غلام کے گھر میں تشریف لائیں اور پیدر بزرگوار کا ارشاد بجا لائیں تو انعیت شاہنہ سے بعید نہیں ہے میرے لئے باعث افتخار دارین ہوگا تو حضرت عبداللہ عبداللہ خدری اپنے پیدر بزرگوار کے حکم کے بموجب حضرت شیخ کے گھر تشریف لے گئے اور ان کے ہاتھ سے اپنے پیدر بزرگوار کا خرخہ پہنا اور آداب مشیخت بجا لائے حضرت شیخ علی صوفی نے بھی ادائی تہنیت خرخہ آداب بجا لائے صاحب زادے سے عرض کیا کہ یہ غلام پیر سال آپ کے پیدر بزرگوار کے غلاموں کا غلام ہے اس کی تمنہ ہے کہ خبول ہوگی حضرت عبداللہ عبداللہ خدری نے فرمایا کہ یا شیخ میں نے آپ کے ہاتھ سے خرخہ پہنا ہے جو حکم ہوگا بسر و تشم بجا لائے جائے گا تو حضرت شیخ نے فرمایا کہ مرشد زادہ امن بندہ درگاہ کی عرض یہ ہے کہ حضرت اپنے اجداد کے شجرے میں اس غلام کا نام اپنے پیدر بزرگوار کے اس میں گرامے کے بعد تحریر نہ فرمائیں صاحب اور صاحب زادے کا نام کافی ہے حضرت عبداللہ عبداللہ خدری نے فرمایا کہ یا شیخ اس وقت اپنے پیدر بزرگوار کے سامنے آپ سے خرخہ حاصل کرنا میرے لئے موجب آر نہ تھا میں نے اس وجہ سے توقف کیا کہ شاید وہ سعادت آن حضرت کے دست مبارک سے حاصل ہوگی لیکن جب یہ نعمت آپ کے حد سے محصر آئی ہے تو پھر آپ یہ کیا بات فرما رہے ہیں لیکن حضرت شیخ نے مقرر فرمایا کہ صاحب زادے اگر آپ کے نزدیک میری بات کا پاسو لحاظ ہے تو میری گزارش خبول فرمائیے بلاخر حضرت عبداللہ عبداللہ خدری نے حضرت شیخ کی ارشاد کو خبول فرمایا یہی وجہ ہے کہ شجرات آلیات میں حضرت صحیح عبداللہ عبداللہ خدری اور سرکار علاوہ والی کے اس میں مبارک کے درمیان حضرت شیخ کا نام نہیں لکھا جاتا ہے حضرت غلام علی شاہ خدری فرماتے ہیں لیکن اہلِ طریقت فاتحہ میں پیشوایاں نے متعلق متعلق سلسلہ اور اپنے پیرانے طریقت کے ساتھ حضرت شیخ کا نام ورد جہاں رکھتے ہیں یعنی شجرہ پڑھنے کا جو جو شجرہ پڑھنے کا جو انداز ہوتا ہے اس میں تو نام نہیں آتا لیکن جب فاتحہ وغیرہ میں جب نام لیا جاتے ہیں تو حضرت شیخ علی صفی کا نام فاتحہ میں شریک کیا جاتا ہے اور حضرت صحیح شاہ عبداللہ عبدال خادری اپنے والد ماجد کے مصند سجادگی پر متمکن ہو گئے لیکن بارہ سال تک آپ کا عمل یہ رہا کہ اپنے پیدر بزرگوار کے وسال کے دن مراسم سندل کی ابتداء حضرت شیخ علی صفی سے کرواتے حرچن کے وہ انکار کرتے لیکن آپ فرماتے کہ میری گزارش خبول فرمائے اور سبخت کریں چار ناچار حضرت شیخ صاحب زادے کی مرضی کے مطابق پیش آتے پیش خدمی فرماتے اور اس کے بعد صاحب زادے یہ رسم انجام دیتے حضرت غلام علی شاہ خادری فرماتے ہیں لکھتے ہیں کہ مولیف آسی کہتا ہے کہ ایک باریک دخیخہ ہے جو آیت کریمہ لا ترفعو اسواتکم فوقہ سوتن نبی کی جاندی مائل ہے خلیفہ کے معنی ہی یہ ہے کہ وہ پیچھے رہے جو آگے بڑھے اس کو خلیفہ نہیں کہتے تو بہرحال سرکار عبداللہ عبداللہ خادری خدس اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وآزیز نے حضرت شیخ علی صوفی جب تک باہیات رہے تو ان کی کے ہاتھ سے سندل پہلے پیش فرماتے پھر خود بعد میں سندل پیش کرتے تو اس طرح مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شیخ علی صوفی میں اور سرکار عبداللہ عبداللہ خادری خدس اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وآزیز میں اس طرح کے تعلقات تھے کہ جس میں ہر دو ایک دوسرے کا لحاظ رکھا کرتے تھے حضرت سرکار العبالی خدس اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وآزیز کے وسائل مبارک کے بعد صاحب زادہ بلند غبال حضرت سیشہ عبداللہ عبدال خادری خدس اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وآزیز حضرت ابو الحسن خادری بیجا پوری کی صاحب زادی سے منصوب ہوئے بعض شہدرات سے معلوم ہوتا ہے کہ پوتی تھی لیکن حضرت غلام علی شاہ خادری یہاں لکھتے ہیں کہ حضرت سیشہ عبداللہ حسن خادری بیجا پوری کی صاحب زادی سے منصوب ہوئے حضرت سیدنا سیشہ عبداللہ حسن خادری خدس اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وآزیز حضور سیدنا غوث سخلین رضی اللہ ان کی اولادِ امزاد سے تھے یہ خطوبے وقت تھے جن کی ذاتِ گرامی خطہِ دکن اور خاص کر شہر دار المظفر بیجا پور میں مشہورِ آفاق ہے حضرت عبداللہ عبداللہ خادری نے آپ سے فائضِ صحبت اور خرخہِ خلافت حاصل کیا اور اپنے خسرِ محترم کے سرپرستی میں سلوکِ مراتب کو درجہ کبال تک پہنچایا بیجا پور سے جب کرنل تشریف لے آئے تو اس وقت حضرت شیخ علی صوفی باہیات تھے حضرتِ شیخ کو پتا چلا کہ صاحب زادہِ بلند اغبال اپنے خسرِ محترم سے تازہ نعمت حاصل فرما کر تشریف لے رہے ہیں تو آپ ان کے خدمت میں حاضر ہوئے عرض گزار ہوئے کہ غلام نے سنا ہے کہ آپ نے نعمتِ تازہ و خرخہِ خادریہ اپنے خسرِ محترم سے حاصل فرمایا ہے میری تمنہ ہے کہ اس نعمتِ باطنی سے مجھے بھی بہرامن فرمائے تاکہ آپ کے والدِ بزرگوار کا نام لیوہ اثرِ نو سرفراز ہو سکے حضرت عبداللہ عبدال خادری نے آدھا بے شیخ کے پیشے نظر پہلے تو انکار فرمایا لیکن حضرتِ شیخ بھی مقامِ پیر پرستی میں ثابت و صادق تھے صاحب زادے پر عطائے خرخہ کے لئے اسرار کیا بلاخر حضرت عبداللہ عبدال خادری کو ان کی فرمایش کی تکمیل کرنی پڑی بمصداخ الامرو فوق الادب لیکن حضرت عبداللہ عبدال خادری نے ان سے وہی اہد لیا جو انہوں نے پہلے آپ سے لیا تھا کہ آپ کے اور حضرت عبدالحسن خادری کے درمیان حضرت عبداللہ عبدال خادری کا نام شجرے میں نہ لکھا جائے شایخ علی صوفی نے پہلے انکار کیا لیکن پھر اسرار کے بعد وہ بھی راضی ہو گئے اور فرمانے لگے کہ آپ میرے صاحب کے صاحب زادے ہیں اور اب تو پیر ہو گئے آپ کے حکم کی تعمل مجھ پر واجب ہے چنانتے مطلب یہ کہ اب یہ بذرگوں کا آپسی احترام ہے کہ حضرت شایخ علی صوفی سرکار اللہ عبداللہ عبدال خادری کے توصے سے حضرت عبداللہ عبدال خادری کے توصے سے حضرت عبدالحسن خادری کے ایک واسطے سے وہ خلیفہ ہو گئے تو اس طرح ان کا شجرہ حضرت عبدالحسن خادری کے ذریعے جو اوپر جاتا ہے تو اس میں عبداللہ عبدال خادری کا نام درمیان میں نہیں رکھا جاتا حضرت عبداللہ عبدال خادری حضرت صلی اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وآزیز کا معامل یہ تھا کہ آپ کچھ دن کرنل میں خیام فرماتے کچھ دن بیجاپور میں خیام فرماتے کچھ عرصہ کرنل میں گزرتا کچھ عرصہ بیجاپور میں گزرتا اور جب بیجاپور جاتے تو اپنے خسر محترم کے مکان میں خیام فرماتے حضرت سیدونا عبدالحسن خادری خدس اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وآزیز خیام ہوتا آخر مرتبہ جب آپ بیجاپور سے کرنل واپس ہو رہے تھے ذلخادہ کا مہینہ تھا سرکار اللہ والی کا عور سے شریف خریب آ رہا تھا آپ بیجاپور سے نکل کر کرنل کی طرف مراجعت فرما رہے تھے کہ راستے میں چتل درگ کے مقام پہ پہنچے اور وہاں اہل سلسلہ موجود تھے مریدین موجود تھے تو آپ وہاں تشریف لے گئے تھے بطریق سیرو تفریح تندروز آپ وہاں خیام کرنے کا آپ نے ارادہ فرمایا اور آپ کے ہمراہ رکاب ایک بڑا خافلہ بھی تھا ایک دن مسلمانوں کی ایک جماعت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اب یہ چتل درگ چترہ درگہ کرنا چک میں ایک مقام ہے مشہور مقام ہے آج بھی وہاں بڑی بستی آبادی ہے بہرحال چتل درگ میں یا چترہ درگہ میں حضرت عبداللہ خادری خدس اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وآلہ عزیز قیام فرما تھے اور بڑا خافلہ مریدین کی کسی جماعت آپ کے ساتھ تھی ایک دن مسلمانوں کا ایک گروہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئا اور عرض کرنے لگا مسلمانوں کا ایک وفد آیا وہاں کے رہنے والے مسلمانوں کا عرض کرنے لگے کہ سرکار ہم سب مسلمان ہیں آپ کے جدد پاک کی شریعت کے احکام کے پابند ہیں لیکن یہاں کا حاکم شریعت کا سخت مخالف ہے اور اس کے مساحب و رفیق بھی اسلام کی احانت کرتے رہتے ہیں اور چند دن سے تو یہ حال ہے کہ فلا مسجد میں اذان دینے سے بھی روک دیا گیا اور اب نماز پڑھنے سے بھی روک رہے ہیں آپ جو حکم دیں گے اس کو ہم بسر و چشم بجا لائیں گے حضرت عبداللہ عبدالخادری نے سننے کے بعد فرمایا کہ جب اذان دینے سے وہ روکا جا رہا ہے تو ایسی صورت میں خامش نہیں بٹھا جا سکتا چنانچہ آپ نے آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ پھر فرمایا وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْخَاعِدِينَ تَرَجَا ان مبارک آیتوں کے آپ نے تلاوت فرمائی اور انشاءت فرمایا کہ اب خامش بٹنا جائز نہیں ہے چنانچہ آپ نے وہاں کے اس دشمن اسلام حاکم کے خلاف اغدام فرمایا جب راجہ کو اس بات کی اطلاع ہوئی تو اس نے بھی جنگ کا حکم دے دیا اور خود اپنے گھر کی چھت پر جنگ کے میدان کا معاینہ کرنے کے لیے چھہرا رہا اور بلاخل دونوں طرف سے لوگ جمع ہوئے اور جنگ ہوئی بہرحال میدان کارزار گرم ہوا سخت مقابلہ ہوا تمام مسلمان شہید ہو گئے اور دس طالب علم جو حضرت عبداللہ عبدالر خادری کے طلبہ تھے آپ سے علم حدیث حاصل کرتے تھے وہ بھی شہید ہو گئے یعنی مطلب یہ کہ جتنے مسلمان تھے پورے سب کے سب شہید ہو گئے اور بتایا جاتا ہے کہ ستر الدرگ میں آج بھی ایک خبرستان ہے اور اس میں باخاعدہ ان شہدہ کے مذارت کی نشان دہی بھی ہے ستر الدرگ مقام پر وہ خبرستان موجود ہے شہدہ کے ان مذارت کی آج بھی نشان دہی ہے اور ان مذارت کو شہدہ کے مذارت ہی کہتے ہیں تو جتنے مسلمان تھے سب شہید ہو گئے اور دس طالب علم جو آپ سے علم دین حاصل کرنے میں مجبول تھے وہ بھی آپ کے ساتھ مارکے میں شریک ہو گئے وہ بھی شہید ہو گئے اس طرح تمام مسلمانوں نے جامل شہدت نوش کر لیا اور حضرت نے بھی اکثر دشمنوں کو جہنم واصل کیا بالآخر سوالی سے نیچے آ کر مختر میں گل پڑے لیکن رزمگاہ میں گرنے کے بعد بھی غازیانہ دست بازی فرماتے رہے دست مبارک میں شمشیر کے ایسی گریفت تھی کہ بداہر جامل شہدت نوش فرما چکے تھے لیکن جو دشمن ہاتھ سے تلوار لینے کے لیے آتا تو آپ اس کو دو پارا کر دیتے ایک شخص حضرت کے جہاں بحق تسلیم ہونے کے بعد تلوار لینے کے لیے خریب آیا آپ نے اس کو شمشیر سے ایسی ضرب لگائی کہ پاؤں کی دونوں پنگلیاں خلم ہو گئیں اور واسل جہنم ہو گیا دو تر کافیروں کا جب اس طرح خاتمہ ہوتا اس کے بعد پھر کوئی تلوار نکالنے کی ضرورت نہیں کر سکا جب رات ہوئی ماری کا ایک آردار ختم ہو گیا تو راجہ تماشا گاہ سے اپنے گھر کو گیا سونے کے لیے بستر پر لیٹا ابھی آنگ بن ہی کی تھی کیا دیکھتا ہے کہ ایک بزرگ نے جو عرب کی شکل میں تھے آ کر لاش کو اوپر ہوا کی طرف آ کر اس کو پکڑ کر ہوا میں اوپر لے جا کر ارادہ کیا کہ اس کو نیچے پھیک دیں یعنی بہت اوپر اس کو لے گئے اور اس کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اوپر سے اس کو نیچے پھیکنے والے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ وہاں سے اگر وہ گرتا تو پھر اس کی حقی پسلی ایک ہو جاتی تو ایسی حیبت میں اس کی آنگ کھل گئی اور پریشانی دامنگیر ہوئی لیکن پھر اس نے خیال کیا کہ یہ تو خواب خیال کی بات ہے خواب کی بات ہے اس کا کیا اعتبار ہے پھر سو گیا کیا دیکھتا ہے کہ ہو بہو ہی معاملہ پیش آیا ایک بزرگ عرب کی شکل کے جلوہ فرما ہے جنازہ مبارکہ کو اپنے ساتھ لے کر ہوا میں جا رہے ہیں اور اس کی گردن پکڑ کر اس کو بھی بہت اوپر لے گئے ہیں اور اس کو ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ اوپر سے اس کو نیچے پھیکنے والے ہیں اور اس کو حیبت کے مارے اس کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی جان نکل گئی ہڑ بڑا کر نین سے بیدار ہوا اور بیدار ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ اب حالت بیداری میں وہی بزرگ اس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور نہایت غصے سے فرما رہے ہیں اے کافر کیا تو نہیں جانتا کہ ہم آج شہید ہوئے ہیں اور ہم فلاں ہیں فلاں شخص ہیں دین و دنیا کی بہتری تیرے لئے ایسی میں ہے کہ ہمارے لاشے ہمارے لاشے کو مقتل سے نکال کر عزاز و احترام میں اہل اسلام کے ساتھ ہمارے پیدار بزرگوار کے روزے میں پتا دے ورنہ تجھے زمین میں غرق ندامت و مضلت کر دوں گا اس کلام سے راجہ پر اور حیبت تاری ہوئی توبہ کے ساتھ اخرار کرنے کا اس نے وعدہ کیا یعنی وعدہ کیا کہ آپ جیسا فرما رہے ہیں وہ ایسے ہی کروں گا پھر زمین پر آیا تو اس طرح پوری رات اس کی حیبت میں گزر گئی جب صبح ہوا صبح ہوئی تو اس نے کوچھا کیا مسلمانوں میں کوئی مہارشی مارے گئے ہیں تو مغبروں نے کہا کہ واقعیت اس طرح کے ایک صاحب کرامت بزرگ نے شہادت پائی ہے کہ تلوار ان کے ہاتھ سے اگر کوئی نکالنے کے لیے جاتا ہے تو بظاہر انتخال ہو چکا ہے شہادت ہو چکی ہے لیکن وہ تلوار چلاتے ہوئے نظر آتے ہیں پھر مقتل کے حالات کی تفصیل بیان کی تو راجہ نہائیت اتخاب سے حضرت کے جنازے کے خریب آیا اور خریب آ کر کیا دیکھتا ہے کہ گزشتہ سب حالت جلال میں جس بزرگ کا جمال جہاں آ رہا اس نے دیکھا تھا یہ وہی بزرگ ہیں یہ انہی کا جنازہ ہے تو راجہ پر حیبت تاری ہوئی اس نے آپ کے خدم چملیے حاضرین نے چاہا کہ دست مبارک سے تلوار جدا کر لیں جیسے ہی تلوار جدا کرنے کا ارادہ کیا ہاتھ کو حرکت ہونے لگی اور ایسا معلوم ہوا کہ گویا آپ نے نہائیت مضبوطی سے شمشیر کو تھام لیا ہے یہ دیکھ کر راجہ کے جسم میں راشہ پیدا ہو گیا سب حاضرین نے آپ کی ولایت کا اخرار کیا اور نہائیت اعزاز و احترام سے اس دشمن راجہ نے آپ کے جنازہ مبارکہ کو پورے احترام کے ساتھ کرنل روانہ کرنے کا انتظام کیا بخیہ شہدہ کو وہی عزت و احترام کے ساتھ دفند کر دیا گیا اور جب حضرت عبداللہ عبدالخادری خدس اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ مبارکہ کرنل لائے گیا تو تدفین سے خبل حضرت کے دست مبارک سے تلوار جدا کرنے کی کوشش کی گئی تو جیسے ہی آپ کے ہاتھ سے تلوار نکالنے کی کوشش کی جاتی تو آپ اور مضبوطی سے تلوار کو پکڑ لیتے اس مجمع میں سے ایک بزرگ جن کا نام شاہ درویش خادری تھا جو آپ کے ہمذلف تھے شہر کرنل کے مشہور معروف بزرگ اولاد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عن سے ہیں حضرت سیدنا درویش خادری نے خبزے پر ہاتھ رکھا کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت کے ہاتھ میں حرکت پیدا ہوئی تمام حاضرین نے اپنے چشمے سر سے دیکھا کہ تلوار نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے تو ہاتھ اور مضبوطی سے تلوار کو پکڑتے ہیں اور ہاتھ ہلنے لگتا ہے تو بہرحال حضرت سیدنا سید شاہ درویش خادری ابن سید شاہ کریم اللہ شاہ خادری خدس اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ علیہ نے مبارک سے کچھ فاصلے پر بجانی بے پشت آپ کو مطفون کیا گیا وسائل مبارک کی تاریخ ایک روایت کے مطابق پندراز الخادہ ہے ایک ہزار اکیاسی سنہجری میں سرکار عبداللہ عبدالل خادری نے دنیا سے پردہ فرمایا حضرت سیدنا سید شاہ عبداللہ عبدالل خادری خدس اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ 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 نے حضرت سیدنا سید شاہ عبداللہ حسن خادری بیجاپوری صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ علیہ Auftных کی صاحب ذаждے سے نکاح فرمایا تھا آپ کے دو صاحب ذادے ہوئے تھے سید عبداللہ ثانی دوسرے سید عبداللطیف ثانی المعروف حضرت پیر میاں صاحب یا حضرت شاہ میاں صاحب جو حضرت پیر شاہ محید دن ثانی کے داماد بنیں اور وہی بارگاہ سرکار علاوہ بالی صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ علیہ کے سجید نشین بنیں بہرحال اس طرح حضرت سیدنا سید شاہ عبداللہ عبدالخادری قدس اللہ تعالیٰ سے رہو نظیر نے نہایت تزق و احتشام کے ساتھ جام شہدت نوش فرمایا